جنگ کو ہم نے لڑنی ہے انڈیاں ہوم مینسٹر بھی سن لیں انڈیاں ٹرائم منسٹر بھی سن لیں آر ایس ایس بھی سن لیں پر دہشتگردوں کا حملہ حملے میں دو پولیس احمل کار شہید اور تین زخمی ہو گئے پولیس کی جوابی کاروائی میں ایک دہشت ٹانک اور بارہ میں پولیس کے اوپر دو حملے ہوئے ٹانک میں پولیس لہن کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ بارہ میں بھی سیکیورٹی فورس اس کو نشانہ بنایا گیا اس کے ساتھ ساتھ نالا جوش پوائنٹ پہ دو پولیس والے مارے گئے ساتھ گھائل ہی ویپن سے حملہ تھا اور اس کی ذمہ داری جو امریکہ کے ساتھ ہمارے روایت کی روابط رہے ہیں جو ہماری دپلومیٹی ان کے ساتھ چلتی رہتی ہے اور امریکہ کو بھی اس کیس کا ادراک ہے کہ پاکستان میں جو سب سے جو سٹرونگ ایک اس کی چوشن ہے اور اس میں جو اس کے ہیڈ ہیں آمی چیف جنگ تو ہم نے لڑنی ہے انڈین ہوم منسٹر بھی سن لے انڈین ٹرائم منسٹر بھی سن لے آر ایس ایس بھی سن لے ایچ وی پی بھی سن لے کوئی اور ان کا امائیتی ہے وہ بھی سن لے اس جنگ کی حکمت کیا ہوگی اس کی قطیب کیا ہوگی کس وقت کہاں کیسے کرنی ہے یہ ہمارے گھر کی گفتگویاں آئیں کرتے ہیں اب ذرا یہاں پر اگر ہم رکھیں تو انہوں نے جنگ تو ہم نے کرنی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تو کہہ دیا انہوں نے جنگ تو ہم نے لڑنی ہے انڈین ہوم منسٹر بھی سن لے اور انڈین ٹرائم منسٹر بھی سن لے لیکن جو جنگ کا وقت ہے کہ ہم نے کب کرنی ہے یہ ہم کریں گے اس کا فیصلہ ہم کریں گے تو جناب یہ جو جنگ کا ایک جنون ہے جنگی جنون وہ پچھتر سالوں میں ختم مہونے میں نہیں آ رہا ہم تلہ میں یہ جنگ کرنے پر اور ہم نے یہ ٹھان رکھی ہے دیکھیں انہوں نے کیا بات کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کرنی کرنی ہے اس کا مطلب ہے دیکھیں یہ تو سب ہی جانتے ہیں نا یہ پرائم منسٹر سب کہاں سے بات کریں یہ تو سب کو پتا ہے کہ ان کی کوئی ایسا چیسی تو لیجٹمیٹ کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے یعنی ایرٹے کا پرائم منسٹر ہے وزیر آزم تو نہیں ہے یہ والی تقریریں کرنوں کا تو پھر وہ جو شیخ رشید صاحب جہاں پر جہاں سے بیٹھے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب آشیرباد حاصل ہے تو وہ یہ ان کو مطلب ہوتا نا کہ بعض اوقات آپ کو صحیح طریقے سے ویسے تو بڑے پڑے لکھے ہیں لیکن کیا پرچہ رکھ کے سامنے پڑ رہے تھے یا ویسے ہی فلبدی یہ تقریر کر رہے تھے کیونکہ یہ جنگ کا جنون ہے یہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آج کا بھی ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کا بھی جو پاکستان کا وزیراعظم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جنگ تو کرنی کرنی ہے دہشتگردوں کا حملہ حملے میں دو پولیس اہلکار شہید اور تین زخمی ہو گئے پولیس کی جوابی کاروائی میں ایک دہشتگرد مارا گیا پولیس کے مطابق دہشتگردوں نے ڈیرہ روڈ پر واقعے پولیس لائن پر حملہ کیا حملے میں دو پولیس اہلکار شہید اور تین زخمی ہو گئے پولیس کی جوابی کاروائی میں ایک دہشتگرد بھی مارا گیا دہشتگردوں کی گرفتاری کے لیے سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے تین حملے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دو حملے لیکن دو تو پکا ہوئے پاکستان میں اور دونوں کھابر پکتون خواہ میں ہوئے سب سے بڑی بات یہ کہ دونوں حملے کھابر پکتون خواہ کے ہیں اور تین تیسرے انگلہ اگر ہوا ہے تو تیسرے کی بھی لوگیشن کھابر پکتون خواہی پتا چل رہی ہے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نالا جوش پوسٹ ہے جہاں پر آدم کیوں نے یا مجاہی دین بہتر ہوگا مجاہی دین نے حملہ کیا پاکستان کی سینہ پہ یا پاکستان کی پولیس پر اور نالا جوش پوائنٹ پہ دو پولیس والے مارے گئے ساتھ گھائل ہیوی ویپن سے حملہ تھا اور اس کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے نہیں لیے ساتھ میں تین پولیس والے مارے گئے کھابر پکتون خواہ کے ٹینک ڈسٹرک میں تانک یا ٹینک جو بولیں آپ اس کو اس کو اس ڈسٹرک میں یہاں تین پولیس والے مارے گئے اور کئی اور گھائل ہوئے اس کی ذمہ داری انسان الاسلام نام کے ایک آتن کی سمگٹھن میں لیے ابھی تیوزڈے کو ہی تئیس پولیس والے مارے گئے تھے تئیس آرمی والے مارے گئے تھے پی جی پی یا لی کے تحریکے جہاد پاکستان اب ایک اور حملہ پاکستان پر حملے بڑھتے جا رہے ہیں آج ٹانک اور بارہ میں پولیس کے اوپر دو حملے ہوئے ٹانک میں پولیس لین کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ بارہ میں بھی سیکیورٹی فورس اس کو نشانہ بنایا گیا اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ کہہ رہے کہ جی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں جس کو فورن آفس نے کہا کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہماری کوئی بات چیت ان سے نہیں ہے ایک خبر اور آ رہی ہے کہ افغان طالبان پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں اور پھر اس کے بعد ہم ان لوگوں کو کہیں پہ سٹل ڈاؤن کریں گے ٹورڈ دا ویسٹ آف افغانستان جو پاکستان کے بارڈر سے دور ہے آہ پھر ایک بات اور آ رہی ہے کہ پاکستان ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہے کہ آہ افغان طالبان کو فل سپورٹ حاصل ہے آہ افغان طالبان کی ٹی ٹی پی کو فل سپورٹ حاصل ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے حالات مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں کیا خبریں اس سے ریلیٹڈ پاکستان کیا پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کے آرمی چیف اس وقت یو ایس کے آہ ویزرٹ پہ ہیں انتنی بلنکن سے ملاقات ہوئی اس سے ڈپارٹمنٹ میں لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ابھی ہون پہ ہے پاکستان اس وقت اور ایسے میں آرمی چیف نے بڑی اہم ملاقاتیں کی امریکہ میں how do you see these things یہ پھلکل this is a very important visit کیونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان is surrounded by جو تصویراتی لحاظ سے جو خطے میں منظر نامہ تبدیل ہو رہا ہے اور اس میں جو threat profile بہت بڑھ گیا ہے ایسٹرن فرنٹیر پہ ایک کیسا ملک ہے جو کہ الیکشنز میں جا رہا ہے اور اپنی right wing voters کو کھینکنے کے لیے وہ ارکسم کی tension جو ہے اس کو up کر رہا ہے اور دوسری سائٹ پہ جو افکانستان ہے وہ destabilized ہے وہاں پہ TTP is not coming under control اور ایک spike ہے terrorism میں اور اس کے بعد جو global park competition ہے اس پہ جو بھارت سے ایک تذویراتی حلیف ہے امریکہ کا تو اس کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کو مختلف قسم کی اس پہ proxy warfare اس نے ایک مسلط کی ہوئی ہے تو ان انوارمنٹس میں ایک balance create کرنا between the noble powers our relations between China and America اور اس کے بعد اس میں جو امریکہ کے ساتھ ہمارے روایتی روابط رہے ہیں military to military جو ہماری diplomacy ان کے ساتھ چلتی رہتی ہے اور امریکہ کو بھی اس ذراع ہے کہ پاکستان میں جو سب سے جو strong ایک institution ہے اور اس میں جو اس کے head ہیں army chief ان کا جو ایک مطمئے نظر ہوتا ہے یا priorities ہوتی ہیں تو وہ پھر naturally government کو اس سے کافی تطویعت ملتی ہے تو اس میں بفارتی سطح پر ڈیفنس کوپریشن سطح پر اور خطے میں جو بدلتی ہوئی تذیراتی situation ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ وزٹ بہت ضروری تھا موسیقی موسیقی